اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سیکھو اور جانو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیڑھ سو وارٹ کے سولر پینل کے متعلق مکمل معلومات بتاؤں گا کہ جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ جان سکیں ڈیڑھ سو وارٹ کے سولر پینل مونو یا پولی پلیٹ کے بارے میں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہن سکے تو چلیے دوستو وقت ضائع کی بغیر اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو دوستو جو ڈیڑھ سو وارٹ کا سولر پینل ہے آج کل مارکیٹ میں ایک سو ستر وارٹ ایک سو اسی وارٹ کے نام سے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن دوستو وہ ہے ڈیڑھ سو وارٹ کا سولر پینل جو ڈیڑھ سو وارٹ کا سولر پینل ہے اس کی پہچان یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو امپیر ہیں پیچھے لکھے ہوئے ہوں گے یا پھر اس کے آپ شارٹ سرکٹ کریں تو آپ کو اس کے جو امپیر ہیں وہ تقریباً نیر آباؤٹ سیون امپیر تک آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کے جو وارٹ ہیں وہ تقریباً اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ یا اکیس امپیر تک آپ کو وارٹ اس کے شو ہوں گے جو اوپن وارٹ ہوں گے لوڈ وارٹیش کی بات نہیں کر رہا اوپن وارٹیش کی بات کر رہا ہوں دوستو اگر آپ ڈیڑھ سو وارٹ کا سولر پینل لینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس بات کو لازمی دیکھ لینا ہے دوستو اس کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ہم چلتے ہیں ڈیڑھ سو وارٹ کے سولر پینل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ڈیڑھ سو وارٹ کے سولر پینل میں آپ کو مل سکتا ہے تو چلیئے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سن لائف والوں کا سولر پینل ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ ایک اوریجنل سولر پینل ہے سن لائف والوں کا یہ دیکھے ساتھ میں اس کا بارکوڈ بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو سولر پینل ہے یہ 1500 وٹ کا سولر پینل ہے اور یہ 5 بس بارز کا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1, 2, 3, 4 اور 5 5 بس بارز ہیں اور یہ مونو سولر پینل ہے مونو اور پولی سولر کے پینل پر جو میں ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اس کا میں لنک ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ اسے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں مونو اور پولی سولر پینل میں آخر فرق کیا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشن دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے پھر بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ جو سولر پینل ہے کتنے وولڈ اور کتنے امپیر دیتا ہے اور کتنی آپ کو یہ وارٹس پروائیڈ کر سکتا ہے یہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن لائف سولر کا یہ سولر پینل ہے ڈیٹسو وارٹ کا فوٹو والٹیک موڈیول ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے جو وولٹے ریٹنگ یہ بتا رہا ہے یہاں پر یہ جناب اوپن سرکٹ وولڈ ہیں تائیس اشاریہ پچاس یعنی کہ اوپن سرکٹ وولڈ یہ دے گا تائیس اشاریہ پچاس اور اوپن سارٹ سرکٹ امپیر جو ہیں یہ دے گا آٹھ اشاریہ نووے ٹھیک ہے دوستو اب جو وی میکسیمم پاور ہے وی میکسیمم پاور پر یہ دے گا آپ کو اٹھارہ اشاریہ چالیس ٹھیک ہے اور آئی جو امپیر ہیں میکسیمم پاور یہ دے گا میکسیمم پاور پر آٹھ اشاریہ بیس اب دوستو دیکھتے ہیں یہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے آیا کہ یہ پیک ٹائم پر ہمیں اتنے وولٹس اور اتنے امپیر مہیا کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوستو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ یہ سولر پینل خریدتے ہیں سن لائف کا 1500 وات کا تو دوستو یہ آپ کو اتنی پاور مہیا کرے گا یا نہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اس کے وولٹس اور امپیر ہم جانتے ہیں کہ اوپن سرکٹ پر اور شارٹ سرکٹ پر یہ ہمیں کتنے وولٹس اور کتنے امپیر پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوریجنل سن لائف کا سولر پینل ہے جو کہ ایک پاکستانی کمپنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اسے بہ آسانی مارکٹ سے خرید سکتے ہیں اور یہ تقریبا تقریبا آپ کو 1500 روپے کا بہ آسانی مارکٹ سے مل جائے گا اور اس کی جو لائف ہے تقریبا 25 سال کمپنی بتاتی ہے لیکن وارنٹی جو ہے وہ تقریبا اس کی 5 سے 10 سال وارنٹی کمپنی آپ کو کلیم کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے کتنے وولٹس ہیں اور کتنے امپیر یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے تو چلیے دوستو اس کے امپیر اور وارڈس چیک کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا یہ سمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سمال کریں گے اس یونٹی میٹر کا ٹھیک ہے دوستو یہ اے سی ڈی سی امپیر اور وارڈس آپ کو سب کچھ بتاتا ہے اور اے سی اور ڈی سی امپیر بھی بتائے گا وارڈ بھی بتائے گا اور اس کے علاوہ یہ ریزسٹنس بھی بتاتا ہے کانٹینیوٹی بھی آپ کو بتائے گا اور ہرٹس بھی بتائے گا اگر اے سی میں جو فریکنسی ہوتی ہے یہ وہ بھی بتا دیتا ہے تو چلیے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم نے اس کے وارڈس اور امپیر چیک کرنے اوپن سرکٹ پر جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی دو وائڈز ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پلس کی ہے اور ایک مائنس ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر نشان بھی دیا گیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں واضح نشان ہوتا ہے اس کے اوپر جی یہ دیکھیں دوستو یہ جیسا کہ میرا کیمرہ فوکس آپ کو کر کے دکھا دیئے یہ دیکھیں یہ پلس کا بھی نشان دیا گیا ہے اور یہاں پر اس کے مائنس کا نشان دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر ٹھیک ہے دوستو اچھا اب ہم نے چیک کیسے کرنا یہ ہمارا وولڈ میٹر ہے اس کو ہم نے وولڈ پر سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کیسے ہم نے کرنا ہے یہ پلس اور مائنس دونوں اس کی کی بلز ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے میں آپ کو اس کو جو ہینل لگا کے دکھا دیتا ہوں پھر ہم نے یہ جو مائنس ہے اس کی مائنس میں اور پلس پلس والی وائر جو لال والی ہم نے اس کی پلس میں لگا دینا ہے میں لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں جی دوستو ہم نے یہ دونوں وائرز لگا لی ہیں پلس مائنس کی اس کی اس وائر کے ساتھ سولر پینل کی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپن سرکٹ جو وولڈ ہیں وہ ہیں تقریبا 20.11 ٹھیک ہے دوستو یہ میکسیمم وولڈ اس ٹائم دے رہا ہے اور یہ اس ٹائم پیک جا رہا ہے ساڑھے بارہ بجے کا یہ ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنے وولڈ آپ کو اوپن سرکٹ میں دے گا اب جو لوڈ پر آپ اسے ڈالیں گے تو اس کے وولڈ اس لوڈ کے حساب سے ڈاؤن ہو جائیں گے جتنے اتنی امپیر کپیسٹی اس سے زیادہ کا لوڈ ڈالیں گے تو یہ وولڈ بہت زیادہ گر جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کے امپیرز دیکھ لیتے ہیں اس کے کتنے امپیرز ہیں اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی پاور آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے تو چلی دوستو اس کو امپیر ہم نے چیک کرنے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سب سے پہلے سیٹ کر لینا ہے امپیر پہ ٹھیک ہے یہ ڈی سی امپیر ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے یہ شاٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے امپیرز معلوم کر سکیں گے اس کے کلیم کو اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے دوستو تو چلی ہم یہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ ہم نے اس کے کلیم میں ڈال لیا اس کو شاٹ کر دی یہاں سے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاٹ سرکٹ پہ ہمیں 6.65 امپیر دے رہا ہے شاٹ سرکٹ پہ ٹھیک ہے دوستو لوڈ پہ جو ہے تھوڑے سے امپیر کم ہو جائیں گے اس ٹائم سردیوں کا ٹائم ہے اور 26 نومبر ڈیٹھ جا رہی ہے اور سردیاں ہیں اور یہ پیک ٹائم پہ ہمیں اتنے امپیرز دے رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ کو سردیوں میں کدھنے امپیر دے گا اور گرمیوں میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ امپیرز سے زیادہ ہی ہوتے ہیں شاٹ سرکٹ کے جو امپیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم نے زیادہ دیر لگا کے نہیں رکھنا نہیں تو اس کی وائرز جو ہیں وہ جل جائیں گی شاٹ ہو جائیں گی تو اب ہم سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو اس کی یہ والی آپ کو ڈبی دکھاتے ہیں کھول گے کہ اس میں کتنے ڈائیوڈز وغیرہ لگے ہیں کیا لگا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے ڈبی کو کھول لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ تین آئی سی لگے ہوئے ہیں یعنی کہ تین ڈائیوڈز لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ ڈائیوڈز نہیں لگے ہوئے پچیس تیس ڈائیوڈز نہیں لگے ہوئے جسٹ اس کے اندر تین ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں جو کہ ضرورت کے مطابق ہیں میں تو انہیں بھی فضول ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی آپ کو بیک ورڈ پروٹیکشن نہیں دیتے یہ تو پیرلل میں لگے ہوئے ہیں اگر یہ بیک ورڈ پروٹیکشن دے رہے ہوتے تو یہ سیریز میں لگنے چاہیے تھے نہ کہ پیرلل میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ فوکس کر کے آپ کو دکھا دے یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈز ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرلل میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی پلس والی تار ہے تو یہاں پر پلس سائیڈ کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر یہ اس کی نہیں یہ والی یہ جو یہ والی تار ہے یہ پلس سائیڈ اور یہ والی مائنس سائیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیوڈ کا یہاں پہ پلس والا حصہ لگا ہوا ہے مائنس سائیڈ پہ اور یہاں پر مائنس والا حصہ لگا ہوا ہے پلس سائیڈ کے اوپر تو یہاں سے کرنٹ یہاں پہ پاس نہیں ہو سکتا یہ تو آپ اگر اسے نہ بھی لگاتے تو یہ تب بھی پاس نہ ہوتا میں اسے بھی فضول سمجھتا ہوں لیکن کمپنی نے پھر بھی لگائے ہیں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سے آپ بارم وولڈ اور چھے وولڈ دونوں کے کنیکشن نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بس بارس دی ہوئی ہیں انہوں نے یہ بس بارس باہر نکلی ہوئی ہیں یہاں سے آپ یہ بارہ وولڈ کے کنیکشن نکلی ہوئے ہیں آپ اسے چھے وولڈ کے کنیکشن بھی ایزیلی لے سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہےنا آپ کو پریشانی والی بات نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے 1500 وارڈ کا سولر پینل آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ اس کے اندر کتنے سیل موجود ہوتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں پورے اس سولر پینل کو اگر فوکس ہو جائے اس کے اوپر یہ دیکھیں دوستو چار سیل اوپر ہیں اور اس طرح کتنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ اور ایک نو تو دوستو یہ ہیں تقریبا تقریبا چھتیس جو ہیں یہ سیلز ہیں ٹھیک ہے دوستو چھتیس سیلز ہیں یہ جو مکمل یہ مونو کے چھتیس سیلز ہیں ڈیڑھ سو وارڈ میں اور پانچ بس بارز والا یہ سولر پینل ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تقریبا پچھپنسو کا آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گا اور اس کے اوپر آپ جو ہے صرف اور صرف ڈیڑھ سو وارڈ کا لوڈ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اوپن سرکٹ پہ یہ ٹوٹل ڈیڑھ سو وارڈ کے پیک ٹائم ہے لیکن جیسے ہی آپ اس پہ لوڈ ڈالیں گے تو یہ جو ہے آپ کو ڈیڑھ سو وارڈ پورے نہیں دے گا اگر آپ پی ڈیڈبلیو ایم اس کے اوپر چارج کنٹرولر کے ساتھ اسے یوز کریں گے بیٹری کو چارج کریں گے تو یہ آپ کے وولڈز کو ڈاؤن کر دے گا بارہ وولڈ پہ لے آئے گا آپ کے تمام ووڈز جو ہیں بیس سے بارہ پر آپ کے وہ سارے زائے ہو جائیں گے اور امپیئر یہ اتنے ہی دے گا جتنے اوپر سے آ رہے ہوں گے اگر آپ ایم پی پی ٹی لیتے ہیں تو وہ جو ہے ووڈز کو ڈاؤن کر کے اسے امپیئر میں کنورٹ کر دیتا ہے اور آپ کو پاور اس سے زیادہ ملتی ہے آپ کو بیٹری کی چارجنگ امپیئر جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں جس سے آپ کے بیٹری جل سے جل چارج ہوتی کیونکہ بیٹری وولڈ کے ساتھ امپیئر سے ہی چارج ہوتی جتنے زیادہ امپیئر بیٹری کو ملیں گے اتنی جلدی وہ زیادہ چارج ہوگی ٹھیک ہے دوستو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس مکمل سولر پینل کو اس کے بارے میں مکمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں سولر پینل دیٹھ سو وٹ کا اور دوستو اس کی اور خاصیت یہ ہے کہ اسے آپ ہر طرح کے سیٹ اپ میں لگا سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سیٹ اپ ہو چاہے وہ بڑا سیٹ اپ ہو بڑے سیٹ اپ میں اس لئے نہیں لگاتے کیونکہ زیادہ لگتے ہیں اس لئے ہم بڑے سولر پینل لگاتے ہیں یہ اسے آپ چھوٹے سیٹ اپ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے سیٹ اپ پہ بھی آپ اسے ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے پریشانے والی بات نہیں ہوتی اور دوسرا مارکیڈ میں آج کلے ایک سو پنجھتر وارٹ کے سولر پینل سٹیار رہے ہیں وہ تقریبا ایک سو پنجھتر نہیں ہوتے وہ بھی یہ ایک سو پنجھتر وارٹ کے ہی سولر پینل ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر مجھ جائیے گا تھوڑی سی پرائز زیادہ انہیں رکھی اس کی لیکن آپ وہ مت لیجئے گا آپ یہ ایک سو وارٹ کا سولر پینل سن لائف کا لے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سولر پینل ہے اور بہت ہی کمال کا ریزرڈ یہ مجھے پروائیٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی کمال کا سولر پینل ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کس ویڈیو میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ ایک دیٹھ سو وارٹ کا جو سولر پینل ہے اس میں آپ کو کیا کیا کچھ آپ چلا سکتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومت آپ کو مل گئی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کس ویڈیو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک جد سے جد پہنچ سکے اس کے ساتھ اپنے ہسٹ محمد عثمان کو دیجئے اجازت اپنا بوسرا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ